بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب خدا و انتہالہ کی ذات ہے درود و سلام و محمد و علی محمد کی ذات پہ جب کوئی عورت محمد دی ہے تو اللہ کی رحمت جوش پہ آتی ہے اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ عورت گناہگار ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک معصوم بچہ آجے وہ شک عورت خواہ توائف ہی کیوں نہ ہو کتنی بری کیوں نہ ہو کتنی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ کی جو غیرت ہے اللہ کی جو رحمت ہے جوش پہ آتی ہے اور اس عورت کے پرانے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی عورت تین مرتبہ دردے ذا برداشت کرتی ہے تو اس کے خدا و اندالہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے وہ عورت داخل جنت ہوگی بغیر کسی عساب کی طرف کے ہر شخص کو اپنی ماں سے محبت ہے اور ہمارے نو ممتقے بزیر آزم عمران خان انشاءاللہ جو اٹھارا اگر اس کو حلف اٹھائیں گے انہیں بھی اپنی ماں سے بے پناہ محبت ہے اور انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ شوقت خانمہ اسپدال لاہور پشاور اور مختلف جگہ پہ ارادہ رکھتے ہیں بنانے کا اللہ تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں ماں کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں کوئی شخص پاکستان کی بائیس کروڑ عوام میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس سے اپنی ماں سے محبت نہیں ہے اور ماں کی محبت اللہ تعالی تو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یہ ممکن کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ایک محبت کا جلوہ ماں کی روپ میں دکھا کے لوگوں کو بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے ماں کے بعد دھرتی ماں جس سے ہم پھل پھول سبنیاں اکتی ہیں کھاتے پیتے ہیں اور یہ دھرتی مرنے کے بعد ہمیں اپنی اگوش میں لے رہتی ہے ماں بھی دھرتی ماں ہوتی ہے اور کوئی شخص ایسا ہوگئے جس سے اپنی دھرتی ماں سے محبت نہ ہو چودہ اگست کی آمد آمد ہے اور وطن عزیز سے محبت کا ماشاءاللہ ہر دکھا مزارہ کیا جا رہا اور دن بہ دن جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ اسمانی کانسل پہ تیرہ کو تو ہماری اسمبلی حرب اٹھائے گی اور اٹھارہ اگست کا اعلان کیا گیا ہے میں نے جب اسمانی کانسل کا نقشہ دیکھا تو میرا تھوڑا سا ماتھا تھنگا کہ اسمانی کانسل پہ تو ستاروں کی کوئی پی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے سب سے بڑی خرابی اس میں یہ آ جائے گی کہ اٹھارہ کو کمر در اقرب برج اقرب میں آ جائے گا اور کمر در اقرب آئیمہ مصومن کے رشادت کے مطابق کسی صورت پہ کوئی کام کرنا اچھا نہیں ہوتا شادی بیاب منگنی اور شبہ روسی اور حلف لینے اور مکان کی بنیاد رکھنا کسی لحاظ سے بھی یہ نیک فال نہیں ہوتا اس لئے ہمارے پاکستانی بین بھائی عموما جب جیسی جنٹریاں شہائے ہوتی ہیں تو صرف کمر در اقرب کی پوزیشن دیکھنے کے لیے جنٹریاں بازدوز خریدتے ہیں دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ ستارہ اطارت منشی فلک جس قلب سے عمران خان صاحب کے دستخط کرنے ہیں یہ اڑھا جنلہ ہے یہ ایک جن بعد جا کے انہیں اس کو سیدھا ہوگا اس کے علاوہ ستارہ زورہ جو ان کا اپنا ستارہ ہے یہ حبوت میں چلنا ہے یہ بہت ہی کمزور ہے یہ ان عمران خان کے ذائچے کے بارویں گربے ہیں سپٹمبر میں جا کے فرسٹ وی کاف سپٹمبر دو یا تین کو جا کے ہی اپنے تالے برج میں آئے گا اور یہاں پہ ان کا آل لیڈی پہلے ہی ستارہ مشتری ان کے تالے گرب میں بیٹھا ہوا ہے جو ماشاءاللہ جنٹرین نے عزت دی اور اس میں خرابی ہیں جو میں دیکھ رہا تھا کہ اس دن اطارت کے الٹا ہونے کے ساتھ تھا ستارہ مریخ بھی الٹا ہے جس کا تعلق فاجے پاکستان سے ہے ستارہ زہل جس کا تعلق سیاست اور عدل سے ہے یہ ستارہ بھی الٹا چلنا ہے زورہ کی خرابی میں نے آپ کو ہدیہ کر دی کمردر اقرب کی میں نے خرابی آپ کو ہدیہ کر دی اور کچھ دن یارانگز کو یہ سورج گرین ہوا ہے یہ ساری خرابی ہیں یکے بعد دیگرے اسمانی کانسل پر ستاروں کی اچھی پوزیشن نہیں ہے میں پھر باری باری ہدیہ کرتا ہوں کہ یہ کمردر اقرب کی نوست یارانگز سورج گرین کی نوست اتارت کا الٹا ہونا مریخ کا الٹا ہونا زورہ کا الٹا ہونا زورہ کا غروب ہونا اور کمردر اقرب کو ہونا اور اٹھاراں طریقے میں نے بارہ منطقہ تل بروچ کے سب ہی ذائچے اڑٹ پڑٹ کر کے دیکھے ہیں ہر ذائچے کا چھے آٹھ باروں گھر خراب ہوتے ہیں اور بارہ کے بارہ جب میں نے ذائچے بنائے تو کوئی ستارہ چھے آٹھ باروں کی نوست سے کوئی ستارہ خالی نہیں تھا یعنی کوئی نہ کوئی الجن کوئی نہ کوئی پریشانی سوائے نظر آتی ہے میری اپیل ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک دن پہلے سترہ اگست کو شاہ فیصل مسجد میں کیونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ پاکستان کو مدینے جیسے ریاست بنا رہا چاہتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ سترہ اگست کو نماز جمعہ میں سب پبلک کے سامنے اپنا حال پھٹھائیں کیونکہ جمعہ کی فضیرت اپنی جگہ پہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک دن دیا ہے کرسچینٹی کو اتوار یہودیوں کو ہفتہ اور مسلمانوں کے لیے سردار جوم جمعہ مبارک ہے اور اگر وہ اٹھارہ کو اٹھاتے ہیں تو کوئی ایسا وقت میں نے بارہ سارے ذائچہ بنا کے دیکھیں کوئی ایسا وقت مجھے مناسب نہیں لگا ہاں ایک وقت میں نے تحقیق کیا ہے بران خان کا کوئی چاننے والا کوئی دوست کوئی ساتھی یا پی ٹی ایم میں کوئی دوست تو ایسا ہوگا جسے علم نجوم اسٹرالوجی سے شکف ہو میں نے سلطان محمود غزنوی حالہ ذائچہ بنایا ہے جو حضرت امیر خسرو جو نے بنا کے دیا تھا کمر کو میں نے باربنٹ گلبن ڈال دیا ہے تاکہ عمران خان کے جو بھی یا پاکستان کے جو بھی مخالف لوگ ہیں ان کی ناوسط جو ہے ان پر پڑ جائے اور ان کے دشمن زیر ہو جائے ہاں میں نے تحقیق کر کے ایک وقت نکالا ہے اس میں تین بج کے پانچ منٹ سے لے کے شام پانچ بج تک اگر عمران خان اس وقت میں حرف اٹھاتے ہیں تو قدر کمر در اقرب کی ناوسط سے بچ سکتے ہیں کیونکہ یہ ناوسط ذائچہ کے باربنے در میں چلی جائے گی اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں جو دوست میمبران پہنچے ہیں یہ وہ دوست ہیں جو پہلے حکومت کر چکے ہیں جو کل کی اپوزیشن پی ٹی آئی تھی آج کی وہ حکمران بننے جا رہی ہے اور ماضی کے جو حکمران تھے وہ آج اپوزیشن جا رہے ہیں اور بڑی مضبوط یہ اپوزیشن نظر آتی ہے اور اگر عمران خان نے اس ٹائم پہ اوتھ نہ لیا تو انہیں شدید مشکلات کا ساملہ کرنا پڑے گا اور اگر انہوں نے اوتھ اس ٹائم پہ لے لیا تو یہ اپنی مشکلات پہ کابو پانے میں کامجاب ہو جائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اپوزیشن ہے یقیناً ایک ملک میں اچھی اپوزیشن کا ہونا بھی اس جمہوریت کے پھلنے پھولنے کی علامت ہے بلکہ میں عمران خان ان کے دوستوں کو ایک شیر حدیہ کرتا ہوں ظاہر ہے وہ تنقید کریں گے تو تنقید کے بارے میں ایک حدیہ کرتا ہوں شیر کہ مجھے ایک کمال محبت ہے نقطہ چینوں سے مجھے ہنر معلوم ہوئے ایپ بینوں سے میری نگاہ میں کیوں کرنے ان کی وقت ہو کہ قدر آئینے کی پوچھئے حسینوں سے ویسے بھی ماشاء اللہ مارے عمران خان بڑے خوب روپ جوان ہیں دنیا ان پر عاشق ہے اور ستارہ زورہ ان کے پیداشیز آچے میں ہے جس کی وجہ سے ان کی شکشیت میں ایک سہرنگیزی پائی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لیڈرشپ جو ایک جذبے کے ساتھ آئی ہے مدینہ جیسی ریاست کا تظور لے جائی ہے اگر وہ نیک کام کرے گی تو ستاروں کی نوست بھی باندھ پڑ جاتی ہے ہم بچپن میں ایک شیر سنا کرتے ہیں جو صدا بار شیر ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ خدا مہربانوں گا عرش بری پہ اگر عمران خان من اس کے دوست اچھے کام کریں گے تو ستاروں کی نوست بھی باندھ پڑ جائے گی یہ ایک طرح کی ریمنڈیز ہے ایک طرح کا صدقہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور اولیاء اللہ کی یہ ویراست ہے ان کی طرف سے دنی جتنی پاسٹر کوپتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ایک شخص امیر المومنین حضرت علیم نے بھی طالب کے پاس آیا اس نے آگے ایک انوخہ سوال کیا کہ مولا مجھے کوئی ایسی شاہ بتائیں جو خدا تعالیٰ کے پاس نہ ہو تو مولا نے فرمایا کہ ہاں ایک شاہ ایسی ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے اللہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرنا جائے تو نہیں کر سکتا اللہ کی ذات انصاف کرنے والی عدل کرنے والی ہے اور امنان خان کی پارٹی کا نامی تقریقہ انصاف ہے اگر یہ انصاف کرے گی تو یقیناً بہت ساری پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچی رہ گی اور اگر اس نے اپنا موٹو یعنی بدل دیا اور انصاف میں سمجھ دوں کہ اگر کوئی رہ پھیلی کرنی چلو کی تو پھر یہ ہے کہ مشکلات بہت سے بہن کو نہیں روک سکتا میری دعائیں ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن بھی اس موقع پہ جیسے فتح مکہ کے موقع پہ سرکار دولم حضرت محمد مصرآل صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا تھا جو ان کے دشمن تھے عمران خان نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی انعاد نہیں رکھوں گا کسی کے ساتھ انتقامی کارفائی نہیں کروں گا تو میں سمجھ دوں کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی بسپت اپوزیشن کرے میں سمجھ دوں کہ پاکستان سے محبت کی اور ان کی ماں کی ان ماں سے محبت کرنے کی علامت ہے پتن سے محبت کرنے کی علامت ہے یوم ازادی کا مہینہ میری طرح سے پوری قوم کو جشن ازادی بہت بہت مبارکو پاکستان زندہ بار